بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایسے افراد جن میں گردے کی مختلف قسم کی تقالیف ہیں یعنی گردے کا درد رہتا ہے گردے میں سوزش ہے اور گردے کے اندر پتری ہے تو ایسے افراد اس ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھیں انشاءاللہ جو نسخہ اس میں ہم بتائیں گے اس سے ضرور فیدہ ہوگا یہ چھوٹا سا نسخہ ہے لیکن گردے کی تمام عبراز کے لیے بہترین ہے نسخہ کیا ہے آپ نے پنساری سے یہ مختلف چیزیں ہیں جو کہ آپ نے پنساری سے جا کے لینی ہیں تو نسخہ کیا ہے آپ نوٹ فرما لیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پنساری سے نشادر ایک طولہ سوہگا بیریان ایک طولہ کلمی شورا دو طولہ سجی خار ایک طولہ تخم علاچی کلان یعنی جو بڑی علاچی جوتی ہے اس کے جو تخم ہوتے ہیں وہ آپ نے تین طولہ لینے ہیں تخم بقائن یہ دو طولہ تخم نیم دو طولہ اور سنگ یہود یہ آپ نے تین طولہ لینے ہیں تین طولہ لینے کے بعد آپ نے ان سب چیزوں کو الاغ الاغ پورڈر کر لینا ہے پورڈر کرنے کے بعد آپ نے ان سب چیزوں کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اب آپ کو انہیں اس کو استعمال کیسے کرنا ہے تو آپ نے ایک ماشا سے تین ماشا یعنی صبح بھی دوپیر کو بھی اور شام کو بھی تین ٹائم آپ نے ایک سے تین ماشا کی خوراک آپ نے شربت بنانا ہے یعنی شہد ملا کے شربت بنانا ہے اس شربت سے آپ نے اس میڈیسان کو لینا ہے تو انشاءاللہ عزیز اللہ کے فضل و کرم سے دس سے پندرہ دن آپ اس کو مسلسل استعمال کریں آپ کے گردہ میں اگر سوزش ہے آپ کے گردہ میں اگر پتری ہے آپ کو گردہ میں اکثر درد رہتی ہے تو انشاءاللہ عزیز اس چھوٹے سے نسکے کے استعمال کرنے سے آپ کے گردے کے تمام نقائص انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے تو سیکس کے بارے میں کسی بھی معلومات کے لیے ہمارے چینل درشفاد و آخانہ کے ساتھ بنے رہیں جڑے رہیں انشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے فائدہ ہوگا تو اسی کے ساتھ مجھے پروفیسر حقیم نیت اللہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ